ایک سٹیٹمنٹ دیا شہباز شریف صاحب نے وہ سٹیٹمنٹ میں آپ کو سنا دا ہوں یہ سٹیٹمنٹ اگریشن سے بربور ہے ہم پچھلے پچھتر سالوں میں پاکستان کی ہسٹری میں اپنے سیاستدانوں سے اس طرح کے کئی وعدے اور اس طرح کے کئی معاہدے سن چکے ہیں اگر آپ کسی سے ایکوالٹی رکھتے ہیں تو پھر آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہاں جی ہم ان میں ان سے ٹیکنالوجی میں بھی بڑا مقابلہ چال رہا ہے بڑا مقابلہ چال رہا ہے یہ بھی تمہیں یاد میاں رہا کہ ہماری اس نے کیا ہے یوکرین سے جو خراب گندم تھی جو ضائع کرنے والے تھے وہ وہ اپنے پاکستانی قوم کو آٹے کی شکل میں کھلا دی پاکستانی عوام کے ساتھ ایک اور گھناؤنا مزاق سستے آٹے کے نام پر گلی سڑی اور کیڑو والی گندم درامت کر لی گئی ہندوستان کیا ہندوستان کے باپ کو بھی ہم پیچھے چھوڑ دیں گے انشاءاللہ بیکاری آگے چلیا اچھا اب آپ یہ سمجھتے ہو کہ بابا نہیں رہا کل تک وہ بغیر ویزے کے آپ کی شادیوں بھی آتے تھے مجھے آپ پہلے بتائیے کہ شباز شریف صاحب کتنی دفعہ یہاں پر رہ چکے ہیں اس کرسی کے اوپر انہوں نے کتنا انکام کیا ہے شباز شریف صاحب کا یہ دوسرا ٹائم ہے ایزے پرائیم نیسٹر ایزے سی ایم وہ تین چار دفعہ رہ چکے ہیں لیکن ان کی پارٹی پاکستان میں چار دفعہ حکومت کر چکی یہ ایک سو دو مرتبہ بھی آ جیں گے نا یہ ہمارے حالات ایسے ہی رہے دوستو ایسپ نیوز نیٹی ون میں آپ کا سواغت ہے دوستو جیسے کی آپ نے کلپ میں دیکھا کہ سہباز شریف جو کی پاکستان کا ابھی دوسری بار جو ہے پی ایم بنا ہے اور اب کیا ہے آپ نے ایک کہوت سنی ہوگی کہ رسی جل گئی مگر بل نہیں گئی اور وہی کام پاکستان کا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ سہباز شریف یہ کہتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ ہندوستان کیا ہم تو ہندوستان کے باپ کو بھی پیچھے چھوڑ دیں تو مطلب کچھ ایسی ایگریسیو روپ میں ایک اسٹیٹمنٹ ایک کسی منچ پر پاکستان کا پی ایم دیتا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ان میں کھڑے ہونے کا ست نہیں رہا کہ یہ اتنے زیادہ گر گئے ہیں گرے ہوئے ہیں کہ یہ کھڑے نہیں ہو سکتے لیکن اس کے باوجود بھی یہ اپنے جو ان کے یہ مکار کرم ہیں ان کو سدھارنے کی کوشش نہیں کرتے ایک طرف یہ بولتے ہیں جس میں کی جیسنکر صاحب نے ساپ ساپ طور پر جب بول دیا تھا کہ پہلے آتنکواد دور کرے اور اس کے بعد بھارت سے بات کرنے کی کوشش کریں مطلب دوسری طرف تو یہ بھارت سے ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں اور ایک طرف بھارت کے لیے یہ من میں اتنی نفرت بھر کے بیٹھتے ہیں اب آپ مجھے یہ بتائیے کیا پاکستان آپ کو کمنٹ بوکس میں ضرور جواب دینا ہے کیا پاکستان لائف میں میں کوئی پانچ چار سال کی بات نہیں کرنا لائف میں کبھی بھارت کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے کمنٹ بوکس میں اپنی رائے ضرور دینی ہے اور ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اب اس پر جو پاکستانی آوام ہیں اس پاک پی ایم کے اسٹیٹمنٹ پر کیا لییکشن دیتی ہے تو آئیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست ہونے والی ہے کیونکہ پاکستان کے پرائیم میسٹر شباز شریف صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ بھی ہے کہ اگر ہم محنت کریں گے تو ہندوستان تو کیا ہندوستان کے باپ سے بھی آگے نکل جائیں گے اسی حالے سے پاکستان کی پبلک سے اپینین لیں گے پہلے نمبر پہ تو یہ پوچھیں گے کہ کیا ایسی سٹیٹمنٹ دینا ایک ہیلتی سٹیٹمنٹ لگتی ہے اور سیکنڈلی کیا چھتر سال ہم نے محنت نہیں کی جو ہم ہندوستان سے پیچھے رہے گے اس وقت پاکستانی پبلک کی کیا اپینین ہے جانیں گے اس ویڈیو میں اور جو میری پرسنل اپینین ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد اسلام علیکم علیکم اسلام آپ کا نام وکار کیا کرتے ہیں وکار بھائی میرا ٹریول دن ٹورز کا بزنس ہے سپردست کیسا چل رہے ہیں الحمدللہ ٹھیک چل رہے ہیں معاشی باملات جس طرح کے ملک کے چل رہے ہیں اس کے حوالے سے جیسے گزارہ ہو رہا ہے ویسے ہی بزنس میں بھی گزارہ ہو رہا ہے کیونکہ ہمارا زیادہ تر بزنس ڈپینڈ کرتا ہے اوورسیز پاکستانی پر جب وہ لوگ یہاں پاکستان میں آتے ہیں اوکیشنز اٹینڈ کرتے ہیں یا وہ پراپرٹیز میں انویسٹ کرتے ہیں جب پاکستان میں آتے ہیں یا ویزٹ کرنے آتے ہیں یا ویزٹ کرنے آتے ہیں تو وہ ظاہر ہے ہماری سروسز لیتے ہیں لیکن پاکستان میں اگر آپ کو نہ ملیں اور اوورسیز آنا نہ چاہیں تو پھر جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا ویزٹ کی طرف اچھا اوورسیز جب ویزٹ کے لیے آتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں سب سے زیادہ کون سا ایریا انہیں پاکستان کا ٹریک کرتا ہے کہ وہ یہاں پہ جا کے ویزٹ کریں یہاں پہ ٹوریزم کے حوالے سے جائیں کون ساپ کے خیال سے دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اوورسیز پاکستانیز جب بھی یہاں ویزٹ کرتے ہیں پاکستان میں سب سے پہلے تو وہ اپنے اپنوں کو ملنے آتے ہیں جو ان کے پیارے ہیں کوئی شادی ہے کوئی خدا نہ خاص طرح کوئی فوت کی ہو جاتی ہے تو وہ اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے آتے ہیں اور کچھ ایسے بھی پاکستانی ہیں جو کہ پاکستان کے جو نورڈرن ایریاز ہیں ان کو ایکسپلور کرنے کے لیے آتے ہیں اب آنے والے دنوں میں جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہماری عمران خان کی گورنمنٹ تھی اس میں ٹوریزم کو بہت زیادہ فروغ دیا جا رہا تھا اس میں ٹوریزم کو فروغ دینے میں ہمارا ایک بڑا جو صوبہ بھی اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں گلگت بلتستان جو ہے اس کو ان پہ انہوں نے اس پہ فوکس کیا اس کے اوپر ورک کیا جا رہا ہے اور لوگ اس کو ویزٹ کرنے آتے ہیں ٹاپک جس کے اوپر ہم بیسیک ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں شباز شریف صاحب جو کہ ہم پاکستان کے پرائیم نیسر ہیں انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے آپ نے بھی شاید سنی ہوگی پاکستان کے میڈیا پہ تو بہت زیادہ وائرل ہے کہ انہوں نے قائدہ یہ بولا ہے ہندوستان کو پوائنٹ اوٹ کرتے ہوئے کہ اگر ہم محنت کریں گے تو ہندوستان تو کیا ہندوستان کے باپ کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے ہندوستان کیا ہندوستان کے باپ کو بھی ہم پیچھے چھوڑ دیں گے لیکن یہ باتوں سے نہیں ہوگا یہ اپنا اشار سے نہیں ہوگا تقریروں سے نہیں ہوگا پہلے نمبر پہ تو یہ بتائیں یہ سٹیٹمنٹ اگر کوئی انڈیا والا سنے گا یا آپ ہی سنیں کوئی بھی انسان سنے تو اسے کیا کہے گا کہ یہ اچھی ایک سٹیٹمنٹ ہے ہیلڈی ہیلڈی کمپیٹیشن ہے میں پہلے تو یہ کہوں گا کہ یہ سٹیٹمنٹ اگریشن سے برپور ہے ہم پچھلے پچھتر سالوں میں پاکستان کی ہسٹری میں اپنے سیاست دانوں سے اس طرح کے کئی وعدے اور اس طرح کے کئی معاہدے سن چکے ہیں لیکن اس پہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو بیسک ہماری نیڈز ہیں اس کو فلفل نہیں کیا جاتا سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں تو یہ سب سے پہلے یہ سٹیٹمنٹ تو اگریشن سے برپور ہاں یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم محنت کریں گے ہم محنت کریں گے ہندوستان سے آگے نکل جائیں گے ٹکنالوجی میں ایڈوکیشن میں آگے نکل جائیں گے میں ہوت چاہتا ہوں ایدے پاکستانی ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ ایڈوکیشن میں ہیلتھ میں ٹکنالوجی میں ہم دنیا کے سارے کنٹریز سے آگے جائیں بلکل ایسی ہی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کو بیسک نیسیٹیز میں اتنا اس قابل کر دیں کہ لوگ ٹکنالوجی کی طرف سوچنا شروع کر دیں ٹھیک ہے بیسکلی لوگ اپنی بریڈ انڈ بٹر پورا کرنے کے لیے اس وقت سروائیول موڈ پہ ہیں ٹھیک ہے جب لوگوں کا بریڈ انڈ بٹر گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے ہیلتھ کے ریشیوز ان کے ریزولو ہوتے ہیں ایڈوکیشن اسیوز ریزولو ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد لوگوں کو یہ موقع ملے گا ٹھیک ہے کہ وہ کسی ہیلتھی کمپیٹیشن میں اپنے آپ کو ایڈ کر سکتے ہیں ایڈ کرے یا ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا نیبر کنٹری ہندوستان سے بھارت سے انڈیا سے کمپیٹیشن بنتا ہے کسی بھی ٹکنالوجی میں ایڈوکیشن میں ہیلتھ میں یا کسی اور فیلڈ میں جیسے وہ ڈویلپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں یا جیسے ہم جا رہے ہیں سر دیکھیں انڈیا جو ہے وہ بہت بڑی سٹیٹ ہے پورٹی لائن میں اگر آپ پاکستان اور انڈیا کو کمپیر کریں تو شاید انڈیا ہم سے نیچے ہیں اچھا نہیں نہیں ایکسٹریم لیول پورٹی وہاں پہ ختم ہو چکی ہے وہ اس پہ فوکس تو کر رہے ہیں موڈی گورنمنٹ نے اس پہ فوکس تو کیا ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ پورٹی کو دونوں کنٹریز کو ساتھ 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 لے کے دیتے ہیں تو پورٹی لائن میں ہم سمجھتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں میرا پورٹ او بیو ہے لوگوں کا کیا پورٹ او بیو یا دنیا اس پر کہا جا رہی ہے میرا پورٹ او بیو یہ کہتا ہے کہ انڈیا ہم سے اس زمن میں نیچے ہے لیکن وہاں پہ یعنی کہ آپ کے خیال سے غربت زیادہ یہاں پہ کم ہے یہاں غربت کم ہے اچھا یہ آپ مطلب نہیں نہیں آپ کا پوائنٹ آف یو ہے لیکن میں کلیر کرنا چاہتا ہوں آپ مطلب اس حساب سے بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بیس کروڑ تیس کروڑ چالیس کروڑ لوگ غربت کی شرعہ سے نیچے ہیں اس حساب سے بات کر رہے ہیں یہاں پہ نہیں وہاں پہ پھر آبادی بھی تو اگر اپ چالیس کروڑ ہے یہاں پہ ٹوٹل پچیس کروڑ آتی ہے پھر وہ دیکھیں گے تو پھر ایوریج کی بات کریں چلیں ہم لوگ اگر ایوریج کی بھی بار کر لیتے ہیں آپ کی طرف سے مجھے یہ انفرمیشن ملی ہے کہ انڈیا نے اپنی جو ایکسٹریم لیول پورٹی ہے اس کو کنٹرول کر لی ہے چلیں ہمیں اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں نہیں نہیں میری انفرمیشن پہ نہ رہیے گا آپ بھی اور دیکھنے والے بھی کوئی بھی چیز ہے ایک منٹ لگتا ہے گوگل سے چیک ہو جاتی ہے آپ بے شک ابھی چیک کر لیں کہ وہاں پہ ای 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 ایف کی رپورٹ ہے کہ ایکسٹریم لیول پورٹی انڈیا میں زیرو پوائنٹ وان یا ٹو تری پرسنٹ رہ چکی ہے ٹھیک ہے دیکھیں ڈیٹا کو کسی بھی طرح سے آپ کو پتا ہے کہ ٹکنالوجی کا دور ہے کس کوئی بھی ملک یہ نہیں چاہتا کہ ہماری کسی قسم کی نیگٹیف پیکچر دنیا کے سامنے جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہمارا جو ڈیٹا ہے کیونکہ انڈیا میں ٹکنالوجی اس وقت اس پیک پہ ہے کہ کسی بھی لیول پہ اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے ڈیٹا منپلیشن بھی موجود ہے یہ فیکٹرز بھی ہیں اور کے حیال سے یہ جو ڈیٹا ایکسٹریم لیول بورٹی کا یہ منپلیٹ کیا گیا ہوگا منپلیشن کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ ٹکنالوجی میں ہم سے زیادہ آگئے ہیں تو وہ ہم بھی منپلیشن ڈیٹا یہ کر دے اور یہ جو پاکستان کو یہ کہا جاتا ہے کہ بینکرپٹ ہونے کے نصدیک ہے یہ منپلیشن کر کے ڈیٹا یہ کہہ دیں کہ نہیں جی پاکستان کی اکانومی تو بہت تیز سے پاڑ رہی ہے پھر اس کے علاوہ ہمارے یہاں پہ یہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں غربت تیز سے بڑھتی جا رہی ہے مہنگائی تیز سے بڑھتی جا رہی ہے وہ بھی ڈیٹا منپلیشن کر کے ہم یہ دنیا کو شو کروا دیں لیکن سر بات یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں اگر کوئی ڈیٹا منپلیشن کیا جاتا ہے تو یہ پرسنل انٹریسٹ میں منپلیشن کیا جاتا ہے آج تک کوئی بھی سیاستدان کوئی بھی سیاسی جماعت اس ڈیٹا کی منپلیشن جو ہے وہ کسی دوسری سیاسی جماعت کے لیے استعمال کرتی ہے نہ کہ اپنے ملک کے لیے استعمال کرے نا اگر وہ اپنی کنٹری کے لیے اس چیز کو استعمال کر رہی ہے تو ہم اس چیز کو ایکسپٹ کرتے ہیں اچھا ادھر ایک چیز میں پھر سے ملک دیفینیٹلی یہ میری بات شاید پاکستان کے پرائم نے سر تک نہیں پہنچے لیکن وہ لوگ جو کرتے ہیں ہمیں یا کسی کو بھی کرتے ہیں کہ بھئی آپ انڈیا کی طریف کیوں کرتے ہو انڈیا سے مقابلہ کیوں کرتے ہو میرا ان سے یہ سوال ہے کہ جیسے شباز شریف صاحب نے یہ بولا ہے کہ بھئی ہم انڈیا سے آگے نکلیں گے اتنی محنت کریں گے